اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے سے جاری ہوگی اچھا تو آج جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک روڈ میپ لے کر آئی ہوں 2025 کا ایسے سٹوڈنٹس جو کہ 2025 میں اپنی ایک ٹیمپ دینے والے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ایک کمپلیٹ روڈ میپ بنا کر لائی ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس تھے ہمارے جنہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی جب ہم نے 2024 کا روڈ میپ پیش کیا تو ہمیں یہ ریکویسٹ آئی تھی سٹوڈنٹس کی کہ آپ 2025 کا بھی کوئی اس طرح کا ہمیں روڈ میپ جو ہے وہ بنا کر پیش کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ میں نے یہاں پر جو ہے سارے منس تقریبا بلکہ سارے کے سارے میں نے یہاں پر منشن کی ہیں جینوری ٹو نیکسٹ جینوری کیونکہ ابھی جو ہے آج فرسٹ ڈیٹ ہے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگ دیکھیں کے لیے یکم جینوری آج ہے اگر ویسے تو آپ لوگ جو ہے اپنی آپ لوگ نے سٹڈی جو ہے کونٹینیو رکھی ہوگی لیکن اگر نہیں بھی رکھی تو ابھی اسے کل سے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اگر آج آپ لوگ نے نہیں کی تیاری تو کل سے ہم لوگ یہ سب کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہم لوگ یہاں سے جینوری ٹو فیبری یہاں سے ہم لوگ لیں گے دیلی جو ہے ایک ایک دیلی ایک ایک آہ آپ جو ہے ہم لوگ دے سکتے ہیں اپنی سٹڈی کو تو میں نے جو ہے جینوری اور فیبری دو دو منس کی نیچے مارچ اپریل می جون دو دو منس کی جو ہے میں نے ایک پلین جو ہے وہ سکیجل کیا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیلی ایسے کو ایسے کے کونٹینٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے آج سے اگر نہیں ابھی سے نہیں تو آپ کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے کل سے ایسے کا جو کونٹینٹ ہے دو گھنٹے اپروکسیمیٹلی آپ نے دو گھنٹے لگانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ جو ہے وہ فرس ٹائم اگر وہ پہلے سے ریپیٹر نہیں ہے ایک فریش کینڈیڈیٹ جیسے کہ ہے ایسپائرنٹ تو وہ جب تیاری کرنے بیٹھتا ہے اس کو ایسے کا اگر اس کو بیسک سی چیزیں اگر اسے پتا ہیں سٹرکچر وغیرہ تو مین چیز جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں سٹرکچر ایک چیز کا معلوم ہے تو ہمیں لکھنے کے لیے میٹیریل بھی تو چاہیے ہوتا ہے تو اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر آپ پورا سال تیاری کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نہ دو گھنٹے ڈیلی جو ہے ایسے کو دیجئے گا ایسے کا کونٹینٹ میٹیریل جو ہے وہ کلیکٹ کیجئے گا فور ایکزمپل آپ لوگ تھیم پکڑ لیں گے بہت سارے تھیم سے ہمارے پاس جن ایسے بھی ہیں جن میں سے ضرور ہر سال جو ہے ایک ایسے ضرور آتا ہے جیسے کہ فور ایکزمپل ہمارے پاس ایک تھیم جنڈر ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈوکیشن ہو گیا ایک ٹیکنالوجی ہو گیا جیسے کہ آج کل آٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آتا ہے سوشل میڈیا ہو گیا اسی طرح آپ لوگ جو ہے ایک تھیم پکڑ لیں گے اور اس کے اس ریلیٹر جو ہے ڈیفرنٹ کانٹینٹ جو ہے بہت زیادہ آپ جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے دو گھنٹے آپ میں لگانے ہیں اس پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے تھرٹی منٹس آپ جو ہے ایسے کے سٹرکچر کو دیں گے ایسے کا سٹرکچر یعنی کہ جب آپ لکھیں گے لکھنے بیٹھیں گے تو خود بخود آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ آہ امپروو ہوگا اگر آپ پہلے پہلے صحیح نہیں لکھتے ایسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس رائٹنگ سٹرکچر جو ہوتا ہے کہ ہم نے گرمیٹکلی صحیح لکھ رہا ہے کہ نہیں لکھا یہ چیزیں جو ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا منٹور ہو یا پھر آپ کسی سینئر فرینڈ کو بھی پکڑ سکتے ہیں اس سے بھی چیک کروا سکتے ہیں تو وہ آپ کی غلطیاں نکال کر دے گا دکھائے گا آپ کو تو پھر اس سے آپ کی ایمپروومنٹ ہوگی تو اگر جو ہے آپ کے پاس ایسا کوئی بھی آپ کے آج پاس ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے تو آپ جو ہے خود ہی اپنے جو ہے ایک ٹیوٹر بنیں اور خود ہی بار بار پڑھ کر اس میں سے مسٹیکس جو ہے وہ نکالیں تو تھرٹی منٹس ہمارے یہاں پر ایسے سٹرکچر کو ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے چار گھنٹے جو ہے وہ پاکستان افیرز کو دینے ہیں کیونکہ پاکستان افیرز جو ہے وہ ایک بہت ہی واسٹ سبجٹ ہے بیسے اتنا واسٹ نہیں ہے مینز کے اس کے بھی کچھ پورشن ہے جیسے کہ پری پارٹیشن ہو گیا پھر پوسٹ پارٹیشن ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہمارے جو یہ ایشیوز ہیں جیسے کرنٹ ایشیوز ٹھیک ہے جو کہ کرنٹ افیرز سے ریلیٹڈ ہے تو کرنٹ افیرز سے جو کرنٹ ایشیوز ہیں ہمارے پوری دنیا کے نئی سوری وہ کرنٹ افیرز میں آ جاتے ہیں پاکستان کے جسٹ جو کرنٹ ایشیوز جو چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ویسے بھی ہمارے کرنٹ افیر میں جو ہے کور ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے پری پارٹیشن کے لیے پوسٹ پارٹیشن کے لیے جو آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے اس کو آپ نے الموسٹ آپ کے اتنا ٹائم تو لگی جاتا ہے کیونکہ نوٹس میکنگ بھی تو آپ نے کرنی ہوتی ہے اور نوٹس جو ہے کوشش کیجئے گا کہ ایسے نوٹس بنائیں کے انڈ پہ جو ہے آپ کو مشکل نہ ہو اگر جتنے لینٹھی نوٹس ہوں گے آپ کو اتنی زیادہ خود ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ ریوائز نہیں کر پائیں گے تو اسی طرح سے ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ نہ سٹارٹ میں کیونکہ آپ کے پاس پورا سار ہوگا ٹائم تو بہت زیادہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ آپ لوگ ون لائنر سے اتنی اچھے سے آپ لوگ کو یاد نہیں رہتا یا کسی کسی کو ڈیٹیل نوٹس سے ہی تیاری اچھے سے ان کی ہو پاتی ہے تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے نا تو ابھی آپ لوگ ڈیٹیل نوٹس بنائیں لیکن پھر جب آپ ریویشن پر آئیں گے لاسٹ منٹس میں تب جو ہے آپ ان کو ون لائنر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اچھا تو چار گھنٹے اس پاکستان افیر کو دے دیئے پھر آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے وہ کرنٹ افیر کو دینا ہے کرنٹ افیر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ اس میں نا نیوز پیپر جو ہے وہاں سے ایڈیٹوریل اور اوپینین والے پیجز جو ہیں ان میں بھی سب کچھ نہیں جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ جو ہے ہم مجھے کرنٹ افیر کے پیپر میں مدد دے گا مجھے ایسے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا تو آپ جو ہے وہاں اس صرف اس جو ہے اس کولم کو جو ہے پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر کیا کریں جب آپ پڑھ لیں گے اس کو اچھی طرح سے اس کے پوائنٹس جو اپنے پاس ایمپورٹن پوائنٹس نوٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے نیکسٹ ون یارس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیرا گراف رائٹنگ کرنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے کرنٹ افیر کے لیے جو اوپینین کسی کا پڑھا ہے جو ایڈیٹوریل آپ نے پڑھا ہے تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ڈیلی جو ہے آپ کی آہ انگلیش کی پرپریشن رائٹنگ کی انگلیش رائٹنگ کی بھی پرپریشن ہوتی رہے گی آپ کی ایسے کی بھی تیاری ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ آپ کا پاک افیر اور کرنٹ افیر بھی چلتا رہے گا تو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ نیکسٹو منٹس جو ہے ہمارے پاس وہ مارچ اینڈ اپریل کے ہیں تو مارچ اپریل کے جو دو مہینے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نا دیڑھ گھنٹہ جو ہے ون پائنٹ فائف آر جو ہے آپ نے ایسے کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ آپ نے دو مہینے تو لگا دی ہوں گے نا کہ آپ لوگوں ایسے کے جو تھیمز ہیں ان کو ہر پوائنٹ اف ویو سے کور کریں تو اب جو ہے آپ کے پاس سارا میٹیریل کانٹیک وغیرہ جو ہے آم کور ہو چکا ہے اب باری آتی ہے کہ آپ اس پر پریکٹس کریں دیڑھ گھنٹہ جو ہے آپ نے ایسے کو دینا ہے ایک گھنٹہ جو ہے آپ نے پریسی کی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ پریسی جو ہے وہ موسٹ اپورٹنٹ ہے پریسی کا جو پیپر ہے اس میں جو ہے ایسیمینر جو ہے فرسٹ آف فال آپ کے پورے پیپر میں پہلے پہلے وہ آپ کی پریسی پڑھتا ہے اب پریسی سے ہی وہ آپ کو جج کرتا ہے کہ اگر آپ نے جتنی اچھی پریسی بنائی ہو تو اس کے دیماغ میں جو ہے آپ کا ویسے ہی ایمیج بنتا جائے گا کہ واقعے میں آپ کو جو ہے اس کو کمپریہنڈ کرنا جانتے ہیں ٹھیک ہے تو مکوشش کرنی چاہیے کہ ہاں پریسی کمپریہنشن تو یہ دونوں جو ہیں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں دونوں میں ہی کمپریہنڈ کرنا ہوتا ہے میٹیریل کو تو اس کی پریکٹس سے ہی یہ صحیح ہوگی پریسی آپ کی تو ایک گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے سٹارٹ میں آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا پھر جو ہے بیس منٹ تک کوئی پندھرہ منٹ تک اگر زیادہ لیندھ ہی نہ ہو تو پریکٹس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیکسٹ ایک گھنٹہ جو ہے آپ پھر ایسے کا جو تھیمز جو ہے آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہے ہیں کوٹیشنز وغیرہ سیکٹ انڈ فیگر کولیکٹ کرنا چاہے ہیں یا پھر کوئی نیو تھیمز جو ہے آپ اپنے کہیں پر دیکھے ہوں تو آپ اس کو پریپیر کر سکتے ہیں اگلا ایک گھنٹہ جو ہے آپ کرنٹ افیر کو پھر سے دیں گے ٹھیک ہے جو آپ کے ٹاپکس ریمیننگ ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنا اچھا تو یہاں کرنٹ افیرز تک ہو گیا پھر آپ لوگ جو ہیں چار گھنٹے جو ہے وہ آپشنل سبجٹس کو دیں گے تو سب سے پہلے کیونکہ ہم نے یہاں پر جب ایک روڈ میپ میں نے تیار کی ہے تو اس میں ہم لوگ جب سٹارٹ ہوں گے جینوری سے تو پہلے پہلے تو ہم نے یہاں پر کمپلسریز اٹھا لیے نا تو کمپلسریز کے بعد جو ہے اب آپشنل کی باری آتی ہے تیسرے چوتھے منت میں اس میں آپ چار گھنٹہ دے کر دو آپشنل آپ دو دو گھنٹے ڈیوائیڈ کر لیں دو آپشنل سبجٹس آپ کے جو بھی آپشنل ہیں ان کو جو ہے آپ ان کی آہستہ آہستہ ان کی پرپیشن ٹاپکس دے دے سیلیبس دیکھ لیں ٹاپکس ڈیوائیڈ کر لیں اور ان کو جو ہے مطلب ویریس میٹیریل ان کا کولیکٹ کریں آؤٹ لائنز بنائیں اس طرح سے ان کی پرپیشن کریں آہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے می اینڈ جون اچھا تو می اینڈ جون میں کیا ہوگا آہ فیفت اور سکھ مانت ہے یہ اس میں بھی آپ نے ڈیڑھ گھنٹہ جیسے کہ آپ نے ایسے کی پریکٹس کرنی ہے تو اس میں جو ہے ڈیڑھ گھنٹہ ویسے ہی آپ ایسے کی پریکٹس کریں گے ایک گھنٹہ ویسے ہی آپ کرنٹ افیرز کو دیں گے اس کے ٹاپکس جو ہے کرنٹ افیر ایسا ہے کہ جس کو اب دسمبر تک دسمبر تک آپ کا پیپر بن چکا ہوتا ہے اتنے تک جو ہے آپ کو ڈیلی جو ہے نیوز پیپر کا جو ہے جائزہ لینا پڑتا ہے اور کہ اگر کوئی اور ٹاپک نکل آیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کور ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے دسمبر تک آپ کا اناف ہوگا اس کے بعد پیپر بن چکا ہوتا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کرنٹ افیر کو مزید کرنے کا ریویشن پھر دیجئے گا اچھا جی تو کرنٹ افیر کے بعد دو گھنٹے جو ہے آپ اسلامیات کو اس میں دیں گے آہ اسلامیات کے بعد چار گھنٹے پھر ہاں آپ لوگ آپشنل تیسرا اور چوتھا آپشنل جو ہے اس کو پرپیئر کریں گے کیونکہ مارچ اینڈ اپریل وہ دو منت تھے دو مہینوں میں دو آپشنل تو آپ کے کور ہو چکی ہوں گے تب تک آہ تو اب جو ہے پانچویں اور چھٹے مائی اور جون کا جو مہینہ ہے اس ان دو مہینوں میں آپ جو ہے وہ تیسرا اور چوتھا آپشنل سبجیٹس جو ہیں ان کو آپ ٹائم دیں گے اور ان کو کور کریں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ جولائی اور اگست کا منت منس آتے ہیں اس میں پھر آپ ڈیڑھ گھنٹہ ایسے کی پرکٹس کریں گے ایک گھنٹہ آپ کرنٹ افیر کو دیں گے اور آہ دو گھنٹے جو ہے آپ جی ایسے کو دیں گے جی ایسے میں جنرل سائنس کے کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ میاں میں شفیق کی بک سے کور ہو جائیں گے بس یہ ہے کہ آپ نے ان کے سمجھنے ہیں آہ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جس طرح کے جیس ٹاپک پر آپ سمجھیں گے جیسے کہ میں کہوں کہ یومن فیسیولوجی ہے آپ ایئر کا آئی کا ان کا یومن ٹیتھ کا کچھ بناتے ہیں یہ مطلب اس کے بارے میں کچھ پرپیئر کرتے ہیں تو آپ کوئی آہ یوٹیوب سے ویڈیو سے سن سکتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پوائنٹس کلیکٹ کر کے کوئی آؤٹ لائن بغیرہ بھی بنا سکتے ہیں آہ تو نیکسٹ ہمارے پاس چار گھنٹے جو ہیں وہ بچیں گے تو وہ آپ پانچ ماہ اور چھٹا آپشنلز ان دو منت میں جو ہے آپ میں کور کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس آٹھ مہینے آٹھ مہینے گزر جائیں گے تو آپ کا جو ہے آہ سیلیبس سارا کور ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے ہمارے پاس ریویشن کی باری بچے گی آگے آٹھ مہینوں تک آپ یہاں پر کمپلیٹ آپ کے پاس سب کچھ ایک میٹیریل جو ہے آپ کے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوگا آپ جو ہے آپ کے پاس سبتمبر اور اکتوبر دو منس ہیں نیکسٹ جس میں آپ جو ہے کیا کریں گے کہ آپشنل جو آپ نے آہ کولیکٹ کی ہے ان کا میٹیریل وغیرہ جو پرپیئر کیا ہوا ہے اس کی ریویشن کریں گے دو گھنٹے ایک گھنٹے ویسے ہی آپ نے کرنٹ افیر کو دینا ہے اور فائیف پوائنٹ فائیف آورز جو ہے اس میں آپ نے کوئی سی بھی ٹیسٹ سیریز کسی بھی اکیڈمی کی جوائن کر لینا ہے کوئی بھی منٹور ہے اس کو جوائن کر لینا ہے کیونکہ ٹیسٹ سیریز جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا آم آگر کیونکہ اس میں ہی آپ کی جو ہے ایک کنڈیشن کا پتہ چلے گا کہ اب تک جو آٹھ مہینے آپ نے اتنی زیادہ تیاری کیا دن رات لگ کر تو اس میں آپ نے کیا آپ میں امپورومنٹ کچھ آئی ہے کہ نے کیا آپ نے سیکھا ہے یا پھر کیا ایسے مطلب ایسے فالس اگر نکلتے ہیں ان میں آہ تو پھر ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چلے گا نا تو پھر ہم ان کو باقی جو ریمینی منٹس ہیں ہمارے پاس ان میں ہم جو ہے غلطیاں اپنی صدھار سکتے ہیں خود کو جو ہے وہ امپروف کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب جو ہے اس کے سیریز جوائن کرنے کے بعد یہ والا تو سبتمبر اکتوبر کا گزر جائے گا اسی میں کہ آپ جو ہے اپنی ریویزن بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ موک ایگزیمز بھی دیتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ لاسٹ منٹس جو ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو کے آخری دو مہینے نومبر اور دسمبر یہ بچتے ہیں اس میں آپ لوگ کیا کریں گے کہ ویسے ہی کرنٹ افیر کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ دسمبر تک آپ نے کرنٹ افیر کرنا ہے تو ویسے ہی ڈیلی بیسس پر آپ ایک گھنٹہ کرنٹ افیر کو دیں گے ایک گھنٹہ آپ ایسے کو دے دیں گے دو گھنٹے آپ پریسی کے پیپر کو دیں گے فل پیپر یہاں پر اور چیزیں بھی تو ہوتی ہیں ساتھ میں ان کو ویسے اپنے ساتھ میں ہی ساتھ ساتھ ہی ریوائز کرتے جانا ہے جیسے کہ وہ کیب ہو گئی آپ ڈیلی کے ٹین یا پھر ٹوینٹی جو ہے جیلی کی لیس سے پریپیر کر سکتے ہیں پیئر اف ورڈز ہو گئے ایڈیمز ہو گئے اور اس کی دو گھنٹے جو ہے آپ نے اس پورے پیپر کی پریپیشن کرنی ہے اور نیکس جو ہے ہمارے پاس فائپ اور فائپ آر جو ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپشنل سبجٹس جو ہے اس کے لیے ٹیسٹ سیریز پیچھے جیسے کہ آپ نے جو ہے کمپلسری سبجٹس کے لیے ٹیسٹ سیریز جوائن کی تھی سپتمبر اور اکتوبر میں اب باری ہے اوپشنل سبجٹس کی کہ پتہ چلے کہ اوپشنل سبجٹس میں آپ کی کیسی کنڈیشن ہے تاکہ آپ میں اگر خلطیاں نکلتی ہیں تو آپ اس کو امپروو کر سکیں تو پھر جو ہے کیونکہ فائپ میں پیپرز ہوتے ہیں ایکزیم ہوتے ہیں فائپ میں یا تو سٹارٹ میں ہو جاتے ہیں یا پھر اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کو اس ٹائم کو اب جو ہے جنوری میں کیا ہوتا ہے فائپ سے سوری ایکزیم سے ایک منت پہلے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکتے ٹھیک ہے آہ مینیمم جو ہے آپ نے تھرٹی آوٹ لائنز جو ہیں اس فل منت میں جو ہے آپ نے بنانی ہے اور وہ ایسے بنانی ہے کہ آپ کوئی سا بھی کسی کوئی موک اگزیم اٹھا لیں یا پھر سوری موک پیپر کوئی سا لے لیں یا پھر آپ نے نا لاسٹ ایر کے جو پیپرز ہیں سی ایس ایس کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا کوئی سا پی ایم ایس کا کوئی پیپر اٹھا لیں ایسے کا تو اس پہ جو ہے رینڈم لی آپ نے جو ہے ویڈاوٹ اینی ریویشن آہ ویڈاوٹ اینی پرپریشن آپ نے جو ہے بیٹھے بٹھائے وہیں پر آوٹ لائنز جو ہے ان پر پریکٹس کرنی ہے اور آہ جتنا زیادہ ویسے تو جتنا زیادہ ہو سکے لیکن زیادہ سے آہ نہیں تو ویٹی جو ہے آپ ایک ایسے سنڈے کو جو ہے ایک ایسے جو ہے کسی بھی ٹاپک پر لیگ کر پریکٹس کریں اور آہ اس کے علاوہ جو ہے خود آہ آپ اپنا ٹائم کو دیکھ کر آہ ٹائم سججسٹ کر کے جو ہے آہ سارے سججٹس جو ہیں جتنے بھی کمپنسریز اور آپشنل جو ہیں ان میں اس کی ریویشن کر لیں تو یہ تھا ایک روڈ میپ جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کے لیے بنایا ہے جو لوگ اپیئر ہونے والے ہیں نیکسٹ ڈیئر آہ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اور آہ پلیز بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا آپ کو یہ روڈ میپ اور آہ اس کے علاوہ آہ باقی ویڈیوز بھی انشاءاللہ یہاں پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا یہی پر اللہ حافظ